ہیلو گائیز اسلام علیکم توری ایک ایڈ میو چوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں امید ہے کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے تو گائی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پی اے میں ون ففٹی ون لانگ کوس کی انیشل ٹیسٹ کی ریجسٹریشن سٹارٹ ہو گئی ہے اور ویکنسز بھی اناؤنس ہو چکی ہے ریجسٹریشن کی جو لاس ڈیٹ ہے وہ سیکس نومبر ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو ہے تو اگر آپ نے ابھی تک ریجسٹریشن نہیں کی ہے تو آپ ابھی جا کر ریجسٹریشن کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ریجسٹریشن کا پروسیجر نہیں پتا تو ہمارے چینل پر ہم نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے جس میں ہم نے ریجسٹریشن کی کمپلیٹ پروسیجر کو ایکسپلین کیا ہے ویڈ پروو کے ساتھ ہم نے ریجسٹریشن بھی کرائی ہوئی ہے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی تمام کنفیوجن دور ہو جائیں گی تو گائز آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پاک سٹیڈیز کے موسٹ ایمپورٹن ایم سی کیوز کو اس کا پارٹ ون ہم نے پہلی بھی اپلوڈ کر دیا تھا آج ہم اس کا پارٹ ٹو کرنے والے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب بائیو سے ریکویسٹ ہے کہ جو بھی ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری طرف سے آنے والے اس انٹرسٹنگ ویڈیو اس کا نوڈفکیشن آپ کو ہر وقت اور ہر جگہ ملتا رہے اور اس کے علاوہ جو پیج پہ جو ہمارے دوست ہیں ان سے بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ توری اکیڈمی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ موسٹلی جو ویڈیوز ہوتے ہیں وہ ہم اپنے چینل پر ہی اپلوڈ کرتے ہیں پیج بک پیج پیج بک کا جو پیج ہوتے ہیں اس میں کچھ ویڈیوز اپلوڈ نہیں ہوتی کچھ ایشیوز کی وجہ سے تو اس وجہ سے ہماری جو ساری ویڈیو ہے کمپلیٹ پرپریشن وہ یوٹیوب چینل توری اکیڈمی پر کرائی جائے گی تو آپ لوگ یہ چینل سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ آپ کو ٹیسٹ میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا تو گائز کل ہم نے اسلامیات کا پورشن وائنڈ اپ کر لیا تھا انشاءاللہ اگر ہمیں اسلامیات کے کچھ اور امپورٹن ایم سی کیوز کا اسے مل گئے جن کے آنے کے چانسز ہیں تو ہم وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے تو چھلو آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ڈائریکٹ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو پاک سٹیڈی ایم سی کیوز کا پارٹ ٹو ہے یہ قویشن نمبر ون ہے گوادر وز بورڈ پروم ڈیش آنسر ہے اومان قویشن نمبر ٹو ہے آنسر ہے کنجرب پاس قویشن نمبر تری ہے آنسر ہے وہان پاس آنسر ہے افغانستان آنسر ہے ہیلمنٹ ریور قویشن نمبر سکس ہے فرس پریزیڈنٹ آب مسلم لیگ مسلم لیگ کا پہلا پریزیڈنٹ کون تھا آنسر ہے آغاہان تری قویشن نمبر سیون ہے آنسر ہے جیلم قویشن نمبر ایٹ ہے پرس پاکستانی ویمنٹو کنکویر ماؤٹ ایوریسٹ آنسر ہے سمینہ بیگ قویشن نمبر نائن ہے بیگیس پروینس آب پاکستان بائی ایریا آنسر ہے بلوچستان قویشن نمبر ٹین ہے بیگیس پروینس آب پاکستان بائی پاپولیشن آنسر ہے پنجاب تو گائز اگر آپ کے پاس سامنے آئے کہ بیگیس پروینس آب پاکستان بائی ایریا اگر ایریا کے لحاظ سے آئے تو ہمارا جو سب سے بڑا مصوبہ ہے وہ ہے بلوچستان لیکن اگر پاپولیشن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پنجاب ہمارا سب سے بڑا صوبہ ہے قویشن نمبر ٹیلیون ہے فرسٹ مغل ایمپائر مغل ایمپائر کے سب سے پہلے بادشاہ کون تھے آنسر ہے بابر قویشن نمبر ٹویلو ہے لاسٹ مغل ایمپائر اور لاسٹ بادشاہ کون تھے آنسر ہے بہادر شاہ زفر قویشن نمبر ترٹین ہے فرسٹ میٹنگ آب او آئی سی ٹک پلیس ان ڈیش او آئی سی کی جو پہلے میٹنگ ہوئی تھی وہ کس جگہ پر ہوئی تھی پاکستان جوائن سارک ان ڈیش آنسر ہے نائنٹین ایٹی فائیو یعنی کہ پاکستان نے سارک نائنٹین ایٹی فائیو میں جوائن کیا تھا قویشن نمبر فیفٹین ہے چیز گیم وز انوینٹڈ بائی چیز گیم کس نے انوینٹ کیا یعنی کہ کون سی کنٹری نے انوینٹ کیا ہے آنسر ہے انڈیا کافی ایمپورٹنٹ اور ریپیٹڈ قویشن ہے پریویس کورسز میں یہ کافی بار آ چکا ہے ایک بار قویشن نمبر سکسٹین ہے قصہ ہیر آنجا was written by ہیر آنجا کا جو قصہ ہے وہ کس نے لکھا ہے آنسر ہے وارس شاہ قویشن نمبر سیونٹین ہے قصہ سونی ماہیوال was written by سونی ماہیوال کا جو قصہ ہے وہ کس نے لکھا ہے آنسر ہے فضل شاہ تو ان دونوں قویشن یہ دونوں کافی ریپیٹڈ قویشن ہیں لیکن بچے آپر مسپلیس کر دیتے ہیں ان چیزوں کو وہ ہی رانجہ کو فضل شاہ آنسر ٹک کر دیتے ہیں اور فضل شاہ کو ایک دوسرے کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں تو آپ نے ان دونوں کو غور سے دیکھنا ہے اور انہیں مکس نہیں کرنا ہے قویشن نمبر 18 ہے اپٹر وچ ایونٹ شملہ ایگریمنٹ وہ سائن شملہ ایگریمنٹ کون سے ایونٹ کے بعد سائن کیا گیا تھا آنسر ہے 1971 وار یعنی کہ 1971 کی جنگ کے بعد شملہ ایگریمنٹ سائن ہوا تھا قویشن نمبر 19 ہے آفٹر وچ ایونٹ تشکنٹ ایگریمنٹ وہ سائن آنسر ہے 1965 وار تو یہ دونوں بھی کافی امپورٹنٹ قویشن ہیں اور اس کے لحاظ سے کچھ اور بھی قویشن پوچھے جاتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم آگے جا کر ڈسکس کریں گے تو جو شملہ ایگریمنٹ ہے وہ 1971 وار کے بعد سائن ہوا تھا اور تشکنٹ ایگریمنٹ جو ہے وہ 1965 وار کے بعد سائن ہوا تھا قویشن نمبر 20 ہے تشکنٹ ایگریمنٹ وہ سائن ان اب تشکنٹ ایگریمنٹ سائن کب ہوا تھا آنسر ہے 1966 اب کافی بچے آپ پر کنفیوز ہو جاتے اور وہ 1965 کو ٹک کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا جو قویشن تھا اس میں پوچھا گیا تک کہ کس ایونٹ کے بعد سائن کیا گیا یعنی کہ 1965 وار کے بعد سائن کیا گیا ہے وار کے بعد تو ہمارا جو نیکسٹ ایر آئے گا 1966 وہ ہے تشکنٹ ایگریمنٹ کی سائننگ ڈیٹ تو آپ نے اس میں کنفیوز نہیں ہونا ہے اور اچھے سے اس کانسل لگانا ہے تو ایک بار پھر سے بتاتا چھنو تشکنٹ ایگریمنٹ وہ سائن ان 1966 اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کس ایونٹ کے بعد ہوا تھا تو وہ تھا 1965 وار قویشن نمبر 21 ہے لارجیز ڈسٹرکٹ اور پاکستان بائی ایریا ایریا کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا ڈسٹرکٹ کون سا ہے آنسر ہے چھاغی قویشن نمبر 22 ہے لکناو پیکٹ ٹک پلیس ان ڈیش آنسر ہے 1916 یعنی کہ لکناو پیکٹ کب ہوا تھا یہ ہے 1916 اس کی ڈیٹ قویشن نمبر 23 ہے رسی ڈی کنورٹی ٹو وچ ارگنائزیشن رسی ڈی جس کا پہلے نام رسی ڈی تھا اب وہ کس ارگنائزیشن میں کنورٹ کیا گیا ہے تو اب اس کا جو نیا نام ہے وہ ہے ای سی او یعنی کہ آنسر ہے ای سی او تو اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا قویشن نمبر 24 ہے ہاو مینی کنٹریز آر دیر ان یورپین یونین یورپین یونین میں کتنی کنٹریز شامل ہیں تو آنسر ہے ہمارا 27 تو گائز یہ کافی ایمپورٹنڈ اور ریپیٹڈ کویشن ہے آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ جو جو ایم سی کیوز اور ان کی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ڈیلی بیسز پر وہ آپ ڈیلی بیسز پر کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو ٹیس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں آئے گا اسلامیات کا پورشن ہم کل ہی انڈ کر چکے ہیں اور اب ہم نے پاک سٹیڈی کی پورشن کو کنٹینیو کیا ہے اس کا پارٹ ون بھی ہمارے چینل پر اپلوڈ ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ابھی آپ جا کر دیکھ سکتے ایک کافی ایمپورٹنڈ ویڈیو ہیں اور آپ کے لئے کافی ہلپول بھی ثابت ہوگی تو کوئسٹن نمبر ٹوئنٹی فائف ہے بینگال واس پرٹیشن بائی ڈیش آنسر ہے لارڈ کرزن کوئسٹن نمبر ٹوئنٹی سکس ہے بینگال پرٹیشن واس ہیلڈ ان ڈیش آنسر ہے نائنٹین زیرو فائف کوئسٹن نمبر ٹوئنٹی سیون ہے پاک چائنہ بورڈر ایگریمنٹ سائن ان پاک چائنہ کا بورڈر جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ کب سائن ہوا تھا تو آنسر ہے نائنٹین سکسٹی تری کوئسٹن نمبر ٹوئنٹی ایٹھ ہے سارک واس اسٹیبلش ان سارک کب اسٹیبلش ہوئی تھی آنسر ہے نائنٹین ایٹی فائف اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ پاکستان نے کب جوئن کیا تھا تو اس کی جو ڈیٹ ہے وہ ہے نائنٹین ایٹی فائف کوئسٹن نمبر ٹوئنٹی نائن ہے سارک واس اسٹیبلش ان ڈیش آنسر ہے ڈھاکہ اب دیکھیں اگر آپ سے جگہ کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ ڈاکہ آپ نے جواب دینے اگر آپ سے ڈیٹ پوچھی جائے تو آپ نے 1985 لگانی ہے تو ان چیزوں میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کویشنز اسی ٹائپ کی یہی کویشنز ہوتے ہیں بس وہ طولہ کنسپٹ چینج کر دیتے ہیں اور توڑے اولٹی اولٹی کویشن دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں اور اپنا کافی ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو انیشل ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں ٹائم منجمنٹ کا اچھا حیال رکھیں جو انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں آپ کا ٹائم منجمنٹ کافی ضروری ہوتا ہے کیونکہ کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جن کو ٹائم منجمنٹ نہیں کرنا آتا جس کی وجہ سے وہ پہلے سٹیج میں ہی رہ جاتے ہیں آپ لوگ ایک بات یاد رکھیں گا کہ جب تک آپ انٹیلیجنس ٹیسٹ پاس نہیں کریں گے آپ کے پاس ایک ایڈیمک پورشن کا ٹیسٹ نہیں آئے گا تو جو جو پورشن آپ پاس کریں گے اس کے بعد ہی نیکسٹ پورشن آپ کے سامنے آئے گا اور ایک ایڈیمک پورشن میں جو امپورٹن پورشن ہے وہ ہے جنرل نالج پاک سٹیڈیز کرنٹ اپیئرز اور اسلامیات ان تینوں پورشن اگر آپ کو یہ تین چار پورشن آتے ہیں تو آپ ایزی لیے اپنے ایک ایڈیمک کا پورشن یاد کر سکتے ہیں اس میں سے ہم نے جنرل نالج کا پورشن بھی تقریباً آپ لوگ کو پڑھا دیا تھا یعنی کہ پرپریشن کرا دی تھی اسلامیات کا پورشن بھی کلی انڈ ہو گیا تھا اور آپ کی اچھی پرپریشن کرا دی تھی اگر آپ نے تمام ویڈیوز دیکھی ہے تو آپ کو ٹیسٹ میں کوئی ایشو نہیں ہوگا اور ابھی ہمارا پاک سٹیڈی کا پورشن چل رہا ہے ہماری کوشش ہوگی کہ جتنے بھی امپورٹنڈ ایم سی کیوز ہے پاک سٹیڈی کے وہ سب کے سب آپ کے ساتھ شیئر کیے جائے تاکہ ٹیسٹ میں جا کر آپ کے لئے کوئی مسئلہ نہ ہو اس کے علاوہ ہم نے جو کیپٹل انڈ کرنسیز ہے وہ بھی کچھ دنوں میں ایک تو ویسے تو ہم نے پرپریشن کرا دی تھی کیپٹل انڈ کرنسیز کی لیکن ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جو پریویس کورسز ہے جن میں زیادہ تر ایم سی کیوز ریپیٹ ہوئے ہیں کیپٹل انڈ کرنسیز والے وہ تمام ایم سی کیوز کلیکٹ کیے جائے اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے جائے تاکہ آپ لوگ کو ایم پورٹنٹ ایم سی کیوز اچھی طرح سے یاد ہو جائے اور آپ لوگ کو ٹیس میں جا کر کوئی مسئلہ نہ ہو اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی اور ٹاپک پر آپ کے لئے ویڈیو بنائی جائے تو وہ بھی آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اس پر بھی ویڈیو ضرور بنائی جائے گی تو گائز امید ہے کہ آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ کی ہیلپ ہو سکیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے ایکن کو دبانا مت بولے گا تاکہ میری طرف سے آنے والے اس انٹرسٹنگ ویڈیوز کا نوڈفکیشن آپ کو ہر وقت اور ہر جگہ ملتے رہے تو گائز آج کی ویڈیو پر اینڈ کریں گے انشاءاللہ ہمارا پاک سٹیڈی کا پارٹ 3 بھی کل اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ جب تک ہمارا یہ پارٹ چل رہا ہے آپ لوگ نے کوشش کرنے کے ڈیلی بیسس پر دیکھیں تو گائز آج کی ویڈیو پر اینڈ کریں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے خدا حافظ اپنا حیال رکھئے گا تینکیو گائز